مرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیا قلم بن گیا ہے خدا کی زبان مخاطب ہے مخاطب ہے بندے سے پروردگار مخاطب ہے بندے سے پروردگار تو حسنِ چمن تو ہی رنگِ بہار تو میرا جفن تو ہی فن کا سگار مصور ہوں میں تو میرا شاہکار مخاطب ہے بندے سے پروردگار یہ صبحیں یہ شامیں یہ دن اور رات یہ رنگین دلکش حسی کائنات کہ حور و ملائک وہ جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو تو ہی روشنی اجالہ ہے تو فرشتوں سے بھی سجدہ کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا یہ دنیا جہاں بزم آرائیاں یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں فلکہ تجھے شامیانہ دیا زمین پر تجھے آب و دانہ دیا ملے آب شاروں سے بھی حوصلے پہاڑوں میں دیئے تجھ کو راستے یہ پانی ہوا اور شمس و قمر یہ موجے روان یہ کنارہ بھور یہ شاخوں پہ گونچے چٹکتے ہوئے فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے یہ سبزے یہ فولوں بھری کیاریاں یہ پنچھی یہ اڑتی ہوئی تتلیاں یہ شولہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جلترنگ یہ دھیلوں میں ہستے ہوئے سے کمل یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی گزل فبئی ای آلائی ربکماتو کذبان یہ سردی یہ گرمی یہ بھارش یہ دھوب یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روب درندوں چرندوں پہ قابو دیا تجھے بھائی دیکھ کر کے بازو دیا بہن دی تڑھو شریک سفر یہ رشتے یہ ناتے گھرانہ یہ گھر کیا اولاد بھی دی دیے والدین الف لام میم قاف اور این خین یہ قلو زہن شعور و نظر یہ بستی یہ سہرہ یہ خوشکی یہ تر اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی نبی بھی اتارے شریعت بھی دی غرض کے سبی کچھ ہے تیرے لیے بتا کیا کیا دونے میرے لیے